بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کچن وی دسمہ میں آپ سب کو میری طرف سے بہت زیادہ خوش آمدید محرم العرام کے حوالے سے میں یہ ریسپی لے کر آئی ہوں دودھ کا شربت جو محرم کے مہینے میں نیاز میں یا سبیل میں جو تقسیم کیا جاتا ہے بہت ہی آسان ہے جھٹ پڑ بننے والا ہے ریسپی شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنے ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں فرنز اینڈ فیملی کے ساتھ بیل آئیکن ضرور پرس کریں تاکہ نہیں آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے یہ میں نے دو لیٹر دودھ لیا ہے کم کونٹیٹی میں میں بنا رہی ہوں اور اس کو میں نے بوائل کر کے اور اس کو تھنڈا کرنے کے لیے رکھا ہوا تھا ابھی میں اس میں شامل کر رہی ہوں یہ الائچی میں نے لی تھی تین سے چار عدد اور ان کو میں نے آون دستے میں اچھے سے تھوڑا سا پیس لیا ہے تاکہ خوشبو بھی آئے اور یہ موہ میں بھی نہ آئے اب اس کے ساتھ اس میں میں ایک کپ کے قریب چینی شامل کر رہی ہوں اور اچھے سے اس کو مکس کروں گی یہ میں نے تین کھانے کے چمت جو ہے اس پر تخمہ لنگا جو ہے بھگو کے رکھا تھا رات کو اور یہ پانی سمیت اس میں شامل کر رہی ہوں ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنا اچھا لکا آگیا اور اس سے ٹیسٹ بھی بہت اچھا آتا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں ایک ٹی سپون کے قریب جو ہے اس میں کیوڑا شامل کروں گی تاکہ بہت اچھی شربت میں جو خوشبو ہیں وہ آئے جی تو اب شربت میں کلر کے لیے میں اس میں لال شربت جو ہے شامل کروں گی کسی بھی برینڈ کا آپ یوز کر سکتے ہیں کچھ لوگ جو ہیں یا میری بہنیں کچھ جو ہے وہ فوڈ کلر یوز کرتی ہیں میں نہیں کرتی کیونکہ مجھے اس کی ایک عجیب سی سمیل آتی ہے کہ بھئی اب دودھ میں بھی وہ فوڈ کلر شامل کر کے تو تو کلر دینے کے لیے جو ہے پھر یہ روح افزا یا جامشیری یا کوئی بھی برینڈ کا ریڈ شربت جو ہے آپ یوز کر سکتے ہیں اور یہ تھوڑا سا مجھے لائٹ پنک لگ رہا ہے میں تھوڑا اور شامل کر لوں گی اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے اب ساتھ ہی اس میں میں شامل کروں گی ڈرائی فروڈز آپ کی جتنی ستات جتنا آپ فوڈ کر سکتے ہیں اس کے مطابق آپ شامل کر سکتے ہیں میں اس میں تقریباً ہاف کف بادام اور ہاف کف پستہ جو ہے وہ شامل کریوں کٹ کر کے اب اس شربت کا خاص انگریڈینٹ جو اس میں جائے گا کلر فل جیلیز ہیں یہ میں نے جیلیز بنا کے فریج میں رکھی ہوئی تٹھنڈا ہونے کے لیے ایک بنانا فلیور ہے اور ایک سٹوبری فلیور ہے آپ مزید اور بھی فلیور بڑھا سکتے ہیں اب ان کو میں چھوٹے سلائس میں کٹ کر لوں گی اور یہ جیلیز بھی ہم شامل کر لیں گے اس سے شربت کا جو ٹیسٹ ہے اور بھی رچ ہو جاتا ہے بھلا بھلا ب جویور ہے اور بھلا بھی آپ مزید بھلا dåchuss رچ ہو جاتا ہے اور بھلا من courb piہ بھی رچ ہو جاتا ہے اور بحت رچ ہو بھی رچ ہو letter یہ جیلی شامل کر رہے ہیں پہلے اس ٹوبری کی میں نے ڈال دی اس میں اور اس کے ساتھ یہ بھی بنانا فلیور بھی شامل کر دوں گی اور یہ ماشاءاللہ سے ہمارا محرم کی نیاز کا جو دودھ شربت ہے اسے دودھ ماوہ شربت بھی کہتے ہیں کچھ لوگ کسٹڈ شربت بھی بناتے ہیں لیکن وہ اس کے لئے پھر کسٹڈ کوئی بھی فلیور کا پیوز کر سکتے ہیں کسٹڈ پاورڈر تو میں کسٹڈ پاورڈر والا نہیں بنا رہی اور دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی اچھی لوگ آئی ہے امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ریسے پہ پسند آئی ہوگی ریسے پہ پسند آئی ہو تو ضرور مجھے فیڈبیک دیجئے گا کومنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھرمے خوش و آباد رکھیں اور سب کی مشکلیں آسان کریں اللہ حافظ